یہ نوجوانوں سے اگر پوچھیں کہ حکومت پاکستان سے آپ کے فاتح کے اپنے نمائندوں سے آپ کی کیا تبقیات ہیں آئینی لحاظ سے ہمارے توقعات تو 247 نے ختم کر دیئے کیونکہ اس میں ہمارے جو ایمین ایز ہیں ہمارا تو ایک قانون ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے کے فیصلے کریں یہ ذرا ناظرین کے لئے بتا بھی دیں کہ 247 کے تحت جو ہے وہ جو فاتح کی نمائندگی ہے جو کہ بیس پارلیمنٹیرینز ہیں سینٹ ان قومی اسمیلی وہ فاتح کے لئے لیجسلیشن نہیں کر سکتے باقی وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور جو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا اطلس صاحب کے قانون وہ ہے جو عوام اپنے لئے خود بناتے ہیں وہ عوام خود بنانے سے مقصد یہی ہے کہ جو آپ کے نمائندے ہوتے ہیں ان اہوانوں میں جہاں پہ کانون سازی آئین سازی ہوتی ہے وہ آپ کی آواز بن کے جاتے ہیں تو وہ آواز کا حق نہیں ہے تو یہ بڑی خوبصورت اس بچے نے بات دیکھتے ہیں اور بنائے طور پہ وہ آئین کا آرٹیکل 247 ہے جس کے تحت تمام تر فاتح کے عوام کی تقدیر جو ہے وہ پاکستان کے صدر کے ہاتھ میں ہے وہ اگر چاہیں تو اس علاقے کا سٹیٹس تبدیل بھی کر سکتے ہیں وہ اگر چاہیں اپنے اختیارات پارلیمان کو تفویز کر سکتے ہیں تاکہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے کانون سازی کی جائے اچھا ایک آپ کہہ رہے ہیں 247 کا خاتمہ اس ایک نقطے سے مجھے ایک اجازت دیجئے واپس آ رہیوں آپ کے پاس اور دوسرا نقطہ منظور سے پوچھیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اور اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے ان کو توقع ہے کہ 247 کو ختم کیا جائے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں اچھا ایک آپ کہہ رہے ہیں 247 کا خاتمہ اس پہ ایک نقطے سے مجھے ایک اجازت دیجئے واپس آ رہیوں آپ کے پاس اور دوسرا نقطہ منظور سے پوچھیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اور اپنے 247 کو ختم کرنا آئینی طور پر یہ تقاضی ہے ان کا اپنے نمائندگان سے بھی اور اپنے لیڈرز سے بھی دوسرا نقطہ ہے اور 247 کے تحت ہی فاتہ پاکستان کے آئین کے تحت نہیں آتا ہے یعنی آئین میں ایک پرلیمنٹرین ہوتا ہے پرلیمنٹرین آئین کے لئے آتے ہیں وہاں مکنن نہ ہوتے ہیں تو اگر آئین میں اصلاحات نہیں کر سکتے ہیں ان کو یہ حق ہے بھی نہیں اور آئین کا حصہ نہیں ہے کون سے آئین کی وہ اصلاح کرے آئین کا اگر حصہ نہیں ہے ہم 247 کہتے ہیں کہ آپ آئین کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے جو نمائند ہے میں اس کو ایسے برائی نام نام ہے کہ ہمارے نمائند ہے اصل میں ہمارے نمائند کی پارلیمنٹ میں نہیں ہے اچھا یہ اتنا باریک نکتہ ہے اگر یہ نوجوان کو سمجھ آتا ہے تو ہماری ریاست اس کو سمجھنے سے کاثر رہی یا جان موجھ کے اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا یہ تو ایک اور لیول کی دسکشن ہے نظیر آپ کیا کہوئے آپ کو کیا لگتا ہے